تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی سے شروع ہونا چاہیے کہ یہ ہوا کیا یہ کیوں اتنے تحفظات ہیں خیر جسے صاحب کا تو ہم نے دیکھ لیا وہاں تو بڑے متفقہ طور پر سب کچھ ہوا لیکن یہ کاکر صاحب کے انتخاب کے اوپر ہر جماعت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے بول رہی ہے وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مجھے نہیں پتا کون سے جماعت کیا بول رہی ہے میں نے مینگل صاحب کا ایک وہ دیکھا ہے کہ خط لکھا ہے میاناوہ شریف صاحب کو میرے بڑا اعترام ہے مینگل صاحب کے لیے ایک سینئر پولٹیشنز ہیں دیکھیں جب پی ڈی ایم کی جماعتیں اور اتحادی جماعتوں نے جب پی ڈی ایم نے تو پہلے ہی مینہ صاحب کو اختیار دے دیا تھا اور باقی جماعتوں نے بھی جب ایک دن پہلے کھانا تھا اس پہ انہوں نے سب نے اختیار دے کے آپ جو بھی فیصلہ کریں منظور ہوگا پھر جب اختیار دے دیتے ہیں پھر وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ چاہے وہ اچھا ہو یا بورا آپ کو سیپ کرنا پڑتے ہیں تو مینگل صاحب کا خط اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں نہیں بندہ تھا کیونکہ انہوں نے اختیار دے دیا تھا پھر انہوں نے جب فیصلہ کر لیا تو ان کو اس پہ نہیں اختیار تو پی بس پارٹی نے بھی دے دیا تھا پی بس پارٹی ٹھیک ہے پی بس پارٹی تو کہہ رہے گا ٹھیک ہے وزیراعظم اچھا آپ لوگ کو کوئی اتراز نہیں ہے تو اندرونے خانہ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل بابر صاحب نے تو خیر اندر ریکارڈ اپنی ذاتی رہے انہوں دی بابر صاحب نے ذاتی رہے دی ہوگی لیکن میں نے جو جس وقت یہ ہوا اور اس وقت کچھ چینل پہ چلا کی بھی بس پارٹی کو کچھ اس پہ تحفظات ہیں میں نے پارٹی کے چیئرمن صاحب سے وہ لے کہ اجازت لے کے اور میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی اور میں نے ٹی وی چینلز پہ بھی یہ بات کی پارٹی نے جو اختیار پرائی منسٹر صاحب کو دیتا ہم اس کو ہون کرتے ہیں اور ہم اس پرائی منسٹر کو ویلکم کرتے ہیں اچھا تو باقی تو ڈاکٹر مالک صاحب کے نام کے اوپر جیسے خائل صاحب نے کہا اتفاق تھا دیکھیں مختلف نام چل رہے تھے اور خوری شاہ صاحب کی میں نے خوش سٹیٹمنٹ دیکھی تھی جب انہوں نے کہا کہ پانچ نام ہم نے دیئے اس طرح باقی تحتی جماعتوں میں دیئے ہوں گے اور آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کی اسلام آباد میں چھے ساتھ وزیراعظم بھی گھوم رہے تھے دو تین نے دو تین نے تقریریں بھی تیار کر لی تھی نہیں جلیل عباس جلانی صاحب تو آلموس فائنل تھے ان کے یہ تو آپ کے انفورمیشن کے مطابق فائنل تھے لیکن سچ فائنل کوئی نہیں تھا جب تک میں نے آپ کو کہا تھا کہ فکر نہ کریں جو بن جائے گا اس کے بعد ڈیویٹ کریں گے اچھا کیونکہ آپ کو بھی نہیں معلوم تھا دیکھیں میں اب یہ تو نہیں کیسے معلوم تھا یا نہیں تھا چلو سمجھ لیں نہیں معلوم نہیں معلوم تھا بند گئے ہیں اب اس کے پر ڈیویٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلوجستان سے ایک میڈل کلاس پولٹیشن ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان کی جو پریڈنشلز ہیں ان کے اوپر کوئی بھی ان کو پتا ہے کہ سیاستدانوں کی کیا مجبوری ہیں کیا چیزیں ہیں اور ان کی اس کی جو ہے پرامیسٹرشپ میں وہ الیکشن کمیشن کو فورس کر رہیں گے یا جو بھی انسٹرٹ کریں گے کہیں ہم پہلی دفعہ پاکیسان میں کہیں دیکھیں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں جس پہ اپوزیشن اور حکومت کو کوئی طرف